بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج سے ہم شروع کر رہے ہیں دہم کلاس کی اردو آج ہم دہم کلاس کی اردو جو ہے اس کا پہلا سبق جو ہے مرزا محمد سعید اس کا مطالعہ کریں گے اس کی ریڈنگ کریں گے اس کے مصنف شاہد آحمد دہلوی جو ہیں ان کا انٹرڈیکشن حاصل کریں گے ایک بات یاد رکھئے گا سٹوڈنٹس اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کی جو اردو ہے پنجاب بورڈز میں 75 مارکس کا اس کا پیپر ہے اور آپ اس میں پورے 75 مارکس لے سکتے ہیں یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پورے 75 مارکس کیسے لے سکتے ہیں تو لینے کے لیے آپ کو یہ سارے لیکچرز یہ سننے پڑیں گے پوری توجہ سے بک کو پڑھنا پڑے گا کیونکہ صرف آپ کو اس بک کی یا سبق کی نظم کی غزل کی جھلکیاں نہیں دکھائی جائیں گی بلکہ پورا پورا پڑھایا جائے گا اور ایک ایک چیز سمجھائی جائے گی امتحانی نکتہ نظر سے ماروزی میں شارٹ پیسٹن میں تو ان کی اہمیت کے بارے میں بتایا جائے گا آپ اس میں نمبر کیسے حاصل کر سکتے ہیں اب جیسے دیکھیں ہمارا سبق ہے تو سبق میں پانچ نمبر کی عبارت کی تشریح ہے یعنی دو عبارتیں آتی ہیں تو دس نمبر کی ہوگی پانچ نمبر کا خلاصہ ہے ماروزی ہے شارٹ پیسٹنز ہیں تو ہم نے ایک ایک جملے کو غور سے پڑھنا ہے اور ابھی جو لاسٹ پیپر ہوئے ہیں ٹینٹ کلاس کے اس میں جو کافی سارے ایم سی کیوز تھے اور شارٹ پیسٹنز تھے وہ انٹرڈیکشن میں سے آئے ہوئے تھے تو یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو جو مصنف کا انٹرڈیکشن ہے وہ بھی ہم نے لینا ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں سٹوڈنٹس یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے شاہد احمد دہلوی کا لکھا ہوا سبق ہے مرزا محمد سعید تو اس کا جو ماخذ ہے وہ گنجینہ گوھر ہے اور اس کی سنف خاکہ ہے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے جہاں یہ آپ کا سبق ختم ہو رہا ہے بالکل اس کے انڈ میں یعنی جو ایکسسائز ہے خاکہ کی ڈیفینیشن دی ہو جائے اس سے پہلے کہ ہم سبق کو پڑھیں ہم تھوڑا سا جو خاکہ ہے سکیچ ہے اس کے حوالے سے جانتے ہیں اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں کسی شخص کی زندگی کے کچھ پہلووں کو اس طرح نمائع کرنا کہ اس کا تعریف بھی ہو جائے مگر وہ اس کی سوانے نہ کہلاتا ہو خاکے میں اس شخص کے افکاروں کردار خوبیوں اور خامیوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے اب ذرا اس سے ڈیفینیشن پر یہ جو تعریف آپ کے سامنے خاکے کی بیان کی گئی ہے اس پر تھوڑا سا آپ غور کریں گے اب میں یہاں کچھ آپ کو پہلو بتا دوں آپ کے پاس یہ بھی خاکہ ہے اس سے آگے ایک خاکہ ہے نام دیو مالی کے نام سے مولوی عبدالحق کا لکھا ہوا ہے اصل میں یہ خاکہ جو سنف ہے یہ انگریزی عدب سے اردو عدب میں آئی ہے اب انگریزی عدب میں یہ جو ڈیفینیشن ہے ہنڈرڈ پرسنٹ یہ اپنے میار پر پوری اترتی ہے یعنی جس بھی شخص کا خاکہ بیان کیا جاتا ہے تو اس میں اس کی خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور اس میں اس کی خامیاں بھی ہوتی ہیں ابھی یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ویسے تو یہ سیکنڈیئر کے سٹوڈنٹس کو میں مخاطب کر کے بتاتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس سیکنڈیئر میں زیادہ خاکے ہیں فرسٹیئر میں نہیں ہیں اب میٹریک میں انہوں نے دو یہ شامل کی ہوئے ہیں سبق اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی اس حوالے سے آگاہی ہونی چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ خاکہ کیا ہوتا ہے دوبارہ انگریزی لیٹریچر میں جو خاکے ہیں وہ واقعی اپنے میار پر پورے اترتے ہیں کہ جس شخص کا خاکہ بیان کیا جا رہا ہے اس میں اس کی خوبیاں بھی ہیں اور اس میں اس کی خامیاں بھی ہیں لیکن مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ اردو عدب میں اردو لیٹریچر میں جو خاکے لکھے گئے ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ جو خاکے ہیں وہ ایسے ہیں کہ آپ کو صرف ان اشخاص کی خوبیاں ہی نظر آئیں گی خامی کوئی نظر نہیں آئے گی یعنی عجیب مخلوق بنا کر ان کو پیش کیا گیا ہے کسرت کے ساتھ خاکے ان لوگوں کے لکھے گئے ہیں جو وفات پا جاتے ہیں ہمارے ہاں ایک رواج بھی ہے کہ جو وفات پا جاتے ہیں ان کی برائیاں نہیں کرتے کہتے ہیں جی نیک آدمی تھا ماشاءاللہ قید ہو سارے تو میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر ہمارے لیٹریچر پر بھی پڑ گیا ہو کہ وہ جو مر چکا ہے بس اس کی خوبیاں ہی بیان کی جائیں ان کی خامیاں بیان نہ کی جائیں تو برحال یہ آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارے اردو عدب میں بہت کم خاکے ایسے دیکھنے میں ملتے ہیں کہ جس میں خاکہ نگار نے اس شخص کی خوبیوں کو بھی بیان کیا ہو اور اس کی خامیوں کو بھی بیان کیا ہو تو یہ بہت کم ہے ریئر کیسز ہیں بہت کم خاکہ نگاروں نے ایسا کیا ہے تو زیادہ جو اکثریت ہے اور ہمارے سلیبس میں بھی جو خاکے شامل ہیں ان میں صرف جو ہے وہ تعریفی پہلو ہیں توصیفی پہلو ہیں تو مطلب ان کی مناقب بیان کی جا رہی ہیں کہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ بھائی اس شخص میں یہ بھی عیب تھا یہ خامی تھی یہ نقص تھا تو یہ کہیں نہیں بتایا گیا تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھتے ہوئے خاکے کو پڑھیں گے آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس انٹروڈیکشن ہے مصنف کا شاہد آمد دہلوی یہ مصنف ہے تو شاہد آمد دہلوی انیس سو چھے میں پیدا ہوئے اور انیس سو سڑھ سٹھ میں یعنی سکسٹی سیون میں انتقال ہو گیا یہ چیز ذہن میں رکھئے گا یہ ڈیٹ آف برت بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے ڈیٹ آف ڈیتھ بھی یاد ہونی چاہیے اور ڈیٹ آف ڈیتھ میں سے ڈیٹ آف برت کو آپ نے منس کر کے ٹوٹل عمر اپنی بک پہ لکھ لینی ہے کہ شاہد آمد دہلوی کی ٹوٹل عمر کتنی ہے کیوں کیونکہ یہ آپ سے کوئسٹن میں پوچھا جا سکتا ہے یہ چیز ذہن میں رکھئے گا آگے بڑھتے ہیں شاہد آمد دہلوی دلی میں پیدا ہوئے اور وہ ڈپٹی نظیر احمد کے پوتے اور مولوی بشیرو دین احمد کے پرزن تھے تو اب یہ آپ ذہن میں رکھیں گے کہ ڈپٹی نظیر احمد یا مولوی نظیر احمد کہ ان سے کیا تعلق تھا ٹھیک ہے اور ان کے والد کا نام کیا ہے تو یہ اس طرح شاہد قسن بھی بن گئے اور یہ ایم سی کیوز کے طور پر بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے انیس سو پچیس میں انہوں نے ایف سی کالج لاہور سے ایف ایس سی کرنے کے بعد اب انہوں نے ایف ایس سی کب کی انیس سو پچیس میں کس کالج سے کی ایف سی کالج لاہور سے اچھا تو اس کے بعد ایف ایس سی کرنے کے بعد ایف ایسی کرنے کے بعد انہوں نے کہاں داخلہ لیا میڈیکل کالیج میں لیکن شدید بیمار ہو گئے چنانچہ طبی تعلیم جاری رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا تو انہوں نے میڈیکل کی تعلیم جو طبی تعلیم ہے یہ جاری رکھنے کا ارادہ کیوں ترک کیا بیمار ہونے کے سبب یعنی بہت زیادہ بیمار ہو گئے اس لیے جو طبی تعلیم تھی میڈیکل کی تعلیم تھی وہ آگے جاری نہیں رکھ سکے اس کے بعد دہلی سے انگریزی عدبیات میں بی اے آنرز کیا بی اے آنرز کہاں سے کیا دہلی سے کس مضمون میں کیا انگریزی عدبیات میں کیا ایم اے فارسی کا امتحان بھی پاس کیا ایم اے فارسی کا امتحان بھی دہلی سے ہی پاس کیا تو ایم اے کس مضمون میں کیا فارسی میں اس سے آگے بڑھتے ہیں قیام پاکستان کے بعد شاہد آمد دہلوی کراچی منتقل ہوئے کہاں منتقل ہوئے جی؟ کراچی اور تصنیف و تعلیف کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی عدب سے تراجم کا سلسلہ بھی جاری رکھا تو تصنیف و تعلیف کے ساتھ ساتھ انہوں نے کون سا کام کیا؟ انگریزی عدب کے تراجم کا سلسلہ کس عدب کے تراجم کا سلسلہ کیا؟ انگریزی عدب خدمات انجام دی تھی تو 1963 میں انہیں مجموعی خدمات کی بنا پر تمغہ برائے حسنے کار کردگی سنواتا تو انہیں تمغہ برائے حسنے کار کردگی کب دیا گیا؟ 1963 میں 1963 میں انہیں کون سا تمغہ دیا گیا؟ تمغہ برائے حسنے کار کردگی اب دیکھیں سٹوڈنٹس اس میں ایک ایک جملہ جو ہے وہ اس میں کوئسن موجود ہے تو آپ نے اس کو نشان لگا لینا ہے ہائلائٹ کرنا ہے یاد کرنا ہے یہ پیپر کے لیے بہت عام ہے آگے بڑھتے ہیں شاہد آمد دہلوی زبانوں بیان پر کامل عبور رکھتے تھے ویسے ہمارے ہاں جتنے بھی عدیب اور شاعر ہمیں ملتے ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو ان کے لیے یہ جملہ لازمی لکھا ہوتا ہے کہ وہ زبانوں بیان پر کامل عبور رکھتے تھے لیکن یہ جب ہم ان کی نصر کا مطالعہ کرتے ہیں نظم کا مطالعہ کرتے ہیں غزل کا مطالعہ کرتے ہیں تو تب جا کے ہمیں علم ہوتا ہے کہ وہ زبانوں بیان پر کتنا عبور ہے بہرحال یہ جملہ تقریباً کامل ہے تمام عدیبوں اور شاعروں کے لیے ان کی زبان آسان اور عام فہم ہے یہ ہم ابھی پڑھیں گے تو میں پتہ چل جائے گا وہ موسیقار بھی تھے یہ بھی ذہن میں رکھئے گا کہ وہ موسیقار تھے لیکن اردو عدب ہی ان کی پہچان ہے تو اصل پہچان ان کی اردو عدب ہے ڈاکٹر جمیل جالبی کے مشورے پر انہوں نے خاکہ نگار شروع کی خاکہ نگاری کس کے مشورے پر شروع کی ڈاکٹر جمیل جالبی تو گنجینہ گوھر یہ ان کی کچھ کتابوں کے نام ہیں تو ہم ان کی کچھ کتابوں کے نام بھی دیکھ لیتے ہیں ان کے ٹائٹل بھی دیکھ لیتے ہیں گنجینہ گوھر اس وقت آپ کو سکرین پر اس کا ایک فرنٹ پر نظر آ رہا ہے اس کے آگے ہے جی بزم خوش نفسان یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دونوں خاکوں کے مجموعے ہیں گنجینہ گوھر بھی اور بزم خوش نفسان بھی اس کے علاوہ اجڑا دیار ہے دلی کی بپتہ ہے یہ ایک اور ہی کتاب ہے دلی جو ایک شہر تھا اس کا نام یہاں نہیں لکھا ہوا اور اس کے ساتھ دھان کے کھیت اس کا بھی یہاں نہیں ہے تو یہ چنگیز خان کے سوانے حیات یہ ایک لکھی ہے تو بارہ اس کے علاوہ بھی کافی ساری کتابیں ان کی لکھی ہوئی ہیں تو ہم نے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے ایک اور سوال بھی یہاں بنے گا وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ شاہد آمد دہلوی کی کتنی کتابوں کے نام آپ کے سلیبس میں شامل ہیں تو اب آپ دیکھ لیں گنجینہ گوھر ہے بزم خوش نفسان ہے اجڑا دیار ہے دلی کی بپتہ ہے اور دھان کے کے یعنی پانچ کتابوں کے نام یہاں موجود ہیں یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے تو سٹوڈنٹس یہ انٹوڈیکشن ہو گیا مصنف کا اب ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں پوری توجہ سے آپ نے اس کو سننا ہے سمجھنا ہے دیکھنا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک ایک کوئسن ٹھیک ہو تو یہ لازمی آپ کو کام کرنا پڑے گا لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو بھی اطلاع مل سکے اور آپ باقیدگی سے اپنے یہ جو لیکچرز ہیں ان کو دیکھ سکیں سن سکیں ان سے کچھ سیکھ سکیں سمجھ سکیں ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تاکہ یہ آپ کی پلیلسٹ میں شامل ہو جائے اور پھر جب آپ دہرائی کریں رویین کریں تو یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہو اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں تو جی سٹوڈنٹس ہم پڑھتے ہیں صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا خبر اخبار میں پڑھی گئی ہے اور دل کو صدمہ سا محسوس ہوا ہے کہ مرزا پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئیم ہے سوئیم تیسرے دن کی رسومات جو ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے اب جی یہاں جو کوئسن بن رہے ہیں کہ مرزا محمد سعید کے سوئیم کی اطلاع مسنف کو کہاں سے حاصل ہوئی اخبار سے یہ چیز ذہن میں رکھئے گا خاموش زندگی خاموش موت مرزا صاحب کی علالت مزاج یعنی بیماری طبیعت کی خرابی یا مرض الموت ایسا مرض جس کی وجہ سے انسان موت کے موں میں چلا جاتی کہ اطلاع اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی یعنی اب مرزا محمد سعید جو ہیں ان کے بارے میں جو یہ بتا رہے ہیں مسنف کہ انہیں ان کی بیماری کی اطلاع کا کہیں سے علم نہیں ہوا ہے اور نہ ہی مرض الموت کا علم ہوا اور وہ پرسوں وفات بھی پا گئے اور ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں چلا آگے بھی وہ یہی بات بتا رہے ہیں حد یہ ہے کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے رحلت فرما گئے اس دنیا سے چلے گئے وفات پا گئے اور ان کے سیکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو اس سانیہ ارتحال یعنی جو یہ وفات کا رحلت پا جانے کا حادثہ ہے سانیہ ہے اس کی خبر تک نہ ہوئی اس کی اطلاع تک نہ یعنی یہاں مسننف جو ہے دکھ کا بھی اظہار کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ غصے کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ حد ہو گئی ہے کہ مرزا صاحب کا انتقال ہو گیا اور ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں چلا تو یہاں ایک تھوڑا سا آزراہ تفنن ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب مرزا صاحب کے سوئم کی اطلاع اخبار میں آئی ہے تو فوتکی کی اطلاع تو اس سے زیادہ زور و شور سے پھیلائی گئی ہوگی اب وہ مسنن خود نہیں اگر سن سکے تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے ورحب آگے چلتے ہیں اس کو ایک بات یاد رکھئے گا اردو کو تھوڑا سا اس طرح کے پہلوں کو مدد نظر رکھ کے پڑھا کیجئے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں مزہ آئے گا پڑھنے میں صرف اس کو مطلب ایک سبق کو پڑھنا اور اس کی ریڈنگ کرنا اور اس میں مطلب تھوڑا اکتہ ہٹ کا شکار ہو جانا صرف ان چیزوں پر غور نہیں کرنا بلکہ اس طرح کے پوائنٹس جو ہیں نا یہ لازمی نکالا کریں برحال جی افسوس اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے یہ محاورات کا استعمال کیا گیا اب اٹھ جائے کا مطلب یہ تو نہیں کہ بیٹھا تھا اور اٹھ کے باہر جلا گیا تو مطلب وفات پا جائے اتنا بڑا صاحب کمال مطلب جس میں کوئی خوبیاں ہیں بہت زیادہ وہ اپنا کام میں ایکسپرٹ ہے تو یہ چیز اس میں بیان کی جارہی ہے اور اس کی سناؤنی ہم تک نہ پہنچے یعنی اطلاع وفات کی جو اطلاع جیسے ہمارے ہاں کوئی وفات پا جاتا ہے تو اس کی اعلانات ہوتے ہیں اطلاعات بھیجی جاتی ہیں تو یہ بات یہاں بیان کی گئی ہے کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ زندہ گوموں کا یہ شعار نہیں یعنی جو زندہ گومیں ہیں یہ ان کا طریقہ نہیں ہے کیا طریقہ نہیں ہے مرنے والے کی خبر کا علم نہ ہونا اب وہ ہو سکتا ہے کہ وہ مصنف اپنے آپ کو کہہ رہے ہوں کہ میں کتنا غافل ہوں یا مجھے پتہ ہی نہیں چلا حالانکہ باقیوں کو تو پتہ چلا ہوگا اگر ان کو پتہ نہیں چلا تو کہ اپنے اہلِ کمال سے غافل ہو جائیں ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے یعنی یہ جو انداز ہے یہ مجرم والا ہوتا ہے شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایکہ ایکی موت نے آ لیا دیکھیں جی ایک بات یاد رکھئے گا اکثر عدیب ہمارے اردو میں ایسے آتے ہیں کہ جن کو دین سے کوئی دین کی دال کا ہی پتہ نہیں ہوتا یعنی دین دال سے شروع ہوتا ہے تو انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے تو وہ کچھ ایسا لکھ دیتے ہیں جس پر بساوقات بہت سخت گریفت ہوتی ہے مثال کے طور پر کئی جملے ایسے سبکوں میں موجود ہیں اور محاورات میں جیسے آنتوں کا کل ہوا اللہ پڑھنا اور اسی طرح جو ہے نیچے تم ہو تو اوپر خدا ہے تو اس طرح کے اور بھی کئی جملے ہیں تو یہاں بھی چھین لیا گیا یہ لکھا ہوا ہے تو اگر اس کی جگہ پر یوں لکھا جاتا کہ یوں اچانک جو ہے انہیں وفات مل گئی یا وہ وفات پا گئے یا ان کا انتقال ہو گیا تو یہ کچھ زیادہ مناسب ہوتا تو چھیننا اب اللہ تعالیٰ کی نسبت یہ بیان کرنا کہ جی اللہ تعالیٰ نے چھین لیا ہے تو استغفراللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے علماء اس کے حوالے سے بہتر بیان کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو صرف یہ بات تھوڑی سی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کے جملے آتے ہیں تو ان کو آپ نے سبک کی حد تک رکھنا ہے اور سبک سے نکال کر آگے نہیں بیان کر دینا کیونکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ سبک سے ناول سے افسانے سے ڈرامے سے فیلم سے کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں جو دہرائے جاتے ہیں زبانوں پر اور دہرانے والوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں تو اس لیے ان چیزوں میں تھوڑی سی آپ نے احتیاط کرنی ہے تو ہم اس کے اہم پوائنٹس جو ہیں ان کی طرف چلتے ہیں کہ مرزا صاحب کے سوائم کی اطلاع جو ہے وہ اخبار کے ذریعے ایک مصنف کو ملی تھی اور علالت مزاج کی اطلاع نہ ملنے پر جو ہے مصنف ناراضی ہی کا اظہار کر رہے ہیں اور سانح ارتحال کی خبر نہیں ہو سکی زندہ قوموں کا یہ انداز نہیں ہے اور مرزا صاحب کی موت ہماری غفلت کی سزا ہے یعنی مصنف کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم مرزا صاحب کی قدر کرتے تو ان کی زندگی لمبی ہو جاتی یہ بھی کچھ پوائنٹ سمجھ میں نہیں آتا تو بہرحال یہ وہی بات ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک سلسلہ چلا ہوا ہے اردو عدب میں ایک خوشامد کا تو ایک اس طرح کا سلسلہ تو یہ ساری باتیں اس میں وہی بیان کی جا رہی ہیں تو آگے چلتے ہیں سٹوڈنٹس آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے کہ جو عالم ہے علم رکھنے والا ہے وہ اگر وفات پا جائے تو سمجھ لو کہ دنیا ختم ہو گئی ہے دنیا تباہ ہو گئی ہے کیونکہ وہ دنیا کے لیے ایک شمہ کی ماند ہے ایک سورج کی ماند ہے ایک لیڈر رہنما رہبر گائر کرنے والا اس کی ماند ہوتا ہے لیکن بشرت یہ کہ وہ عالم ہونا چاہیے تو آگے چلتے ہیں ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے یہ بھی ابھی خوشامد جملے ہی جا رہے ہیں سارے تعریف کے جملے ہیں اب ان کی عدم موجودگی رہ رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی یعنی ہمیں بار بار جو ہے ان کی یاد آتی رہے گی اور ہم ان کو مطلب یاد کرتے رہیں گے ان کے لئے تڑپتے رہیں گے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ بڑھتا جائے گا دیکھیں یہ جملہ بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے کیوں ذرا غور کریں تھوڑا سا ہمارے کتنے ایسے رشتہ دار ہیں جو اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ عنہ سب کی مغفرت فرمائے تو کہنے کا یہاں مقصد یہ ہے کہ جتنا عرصہ گزرتا جاتا ہے آہستہ آہستہ وہ زخم جو ہے وہ دکھ جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے وہ بڑھتا نہیں دیکھیں پہلے دن کا غم پھر دوسرے دن کا تیسرے دن کا وہ آہستہ آہستہ غم کم ہوتا ہے غم بڑھتا نہیں ہے تو یہاں بھی یہ جملہ جو ہے اس حوالے سے دیا گیا ہے کہ اس کی اہمیت بتائی جاری ہے مرزا محمد صعید کی کہ وہ کتنے قابل تھے کتنے اہم تھے مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ ان کے علمی اور عدبی کارناموں سے واقف نہیں تھے اب یہ بھی ایک پوائنٹ آگیا کہ جب لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنے اہل ہیں کتنے قابل ہیں تو پھر لوگوں کو کیا پتہ کہ کون زندہ ہے یا کون مر رہا ہے دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور سلے کی پرواہ سے بے نیاد یعنی جب وہ کام کرتے تھے تو یہ چھوڑ دیتے تھے کہ اس پر میری تعریف کی جائے گی یا اس پر مجھے کوئی بدلہ ملے گا انام ملے گا ریوارڈ ملے گا اس کی انہیں کچھ پرواہ نہیں ہوتی تھی کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے اپنی تسلی کے لیے اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اپنی خوشی کے لیے کام کرتے تھے اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں گئے یعنی کسی کی فرمائش پر انہوں نے کسی کے لیے کچھ نہیں لکھا کچھ نہیں لکھتے تھے انہوں نے اب سے پچپن سال پہلے سر عبدالقادر یہ ایک نمبر لگا ہوا ہے آپ اپنے بک پر نیچے دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ شیخ سر عبدالقادر معروف عدیب اور علامہ اقبال کے گہرے دوست تھے کہ رسالے مخزن میں تو رسالہ کون سا نکالا کرتے تھے وہ مخزن یہ چیز ذہن مرکے لکھا مگر شیخ صاحب کی فرمیش پر نہیں بلکہ جب خود ان کا جی لکھنے کو جا یعنی شیخ صاحب نے انہیں نہیں کہا کہ آپ ہمارے رسالے کے لئے کچھ لکھ دیں بلکہ جب ان کا خود لکھنے کا جی چاہا تب انہوں نے کچھ لکھا تو اس کے جو اہم پوائنٹس ہیں ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ عالم کی موت جو ہے اس سے معاشرے کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے مرزا صاحب کی وفات سے ہمارا بھی بہت بڑا نقصان ہو گیا بقول مصنف کے اور مرزا صاحب جو ہے وہ خاموش طبیعت کے آدمی تھے مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے شہرت انہیں پسند نہیں تھی اور نہ ہی یہ چیز ان کے ذہن میں تھی کہ ان کی کوئی تعریف کرے یا انہیں کوئی انعام دیا جائے اس کے بعد ہے جی اپنی تسکین کے لیے اپنے سکون اور اطمینان کے لیے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کام کرتے تھے اور فرمیشی کام انہوں نے کبھی نہیں کیا سٹوڈنٹس نیکسٹ چلتے ہیں ہمارے پاس نیکسٹ پیراگراف ہے کہ مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے یہ دیکھیں میں تھوڑا سا اس میں ایک تنقیدی جائزہ بھی لے رہا ہوں کچھ پوائنٹس بھی اٹھا رہا ہوں کچھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ باتیں اس طرح بھی ہیں آپ ان کو ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ نے غور کرنا ہے تھوڑا سا اور اس کو سمجھنا ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے دیکھیں جی اب میں ایک ٹیچر ہوں میں ایک ادارے میں پڑھاتا ہوں میں کہوں جی مجھے پیسےوں کے ضرورت نہیں ہے تو بھائی میرے گھر میں بیوی بچے ہیں دوست حباب ہیں رسومات ہیں تو بغیرہ بغیرہ یہ سب پیسے کے ضرورت ہے اب جو رائٹر ہے تو وہ پیسے کے لیے نہیں لکھے گا تو بھائی وہ کس کے لیے لکھے گا تو یہ چیز ذہن میں رکھئے گا تو بات ہوئی ہے کہ تعریف کی جائے لیکن وہ ایسی کی جائے کہ جو حقیقت پر مبنی ہو مبالغہ آرائی نہ ہو تو ہمارے ہاں جو خاک ہیں ان میں انتہا کو چھوٹی ہوئی مبالغہ آرائی پائی جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ میری اس بات سے اتفاق نہ کریں لیکن آپ اگر ان خاکوں کا مطالعہ کریں سب کا تو پھر آپ اس بات سے اگری ہوں گے پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے ناراض ہو جاتے تھے اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا لاہور کے اکثر پبلشروں نے یہ پبلشروں اب ذرا گوھر کیجئے اردو کا دامن اردو زبان کا دامن بہت وسیع ہے اس میں دوسری زبان کے الفاظ آسانی سے سما جاتے ہیں ایڈجیسٹ ہو جاتے ہیں اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے تو اب جیسے یہاں لکھا ہوا ہے اسی طرح مولانا الطاف شاہن حالی نے فسٹ ایئر میں ان کا ایک سبق ہے حیات جعوید میں سے جو سرسید کے اخلاقوں خسائل کا ہے تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے پرائیویٹ خطوں سپیچوں لیکچروں آرٹیکلوں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر وہ جو سٹوڈنٹس کلاس میں کہہ رہتے ہیں بھائی میری بکیں لیتے آنا تو اس پر واقعی لوگ ان کا مزاک اڑاتے ہیں بھائی بکس ہوتا ہے تو اگر وہ بکس ہوتا ہے تو یہاں بھی تو پبلشرز ہو سکتا تھا وہاں بھی آرٹیکلز ہو سکتا تھا تو اس لیے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ نکتے جو ہوتے ہیں ان پر تھوڑا سا آپ نے گوھر کرنا ہے مرزا صاحب کی کتابیں لکھوانی چاہیں مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہیں اور بڑی بڑی رقمیں پیش کی مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا اور جب اپنا پہلا ناول مرزا صاحب کے پہلے ناول کا نام کیا ہے یاسمین لکھا تو اپنے ایک شاگرد کو بے مجد دے دیا یعنی بغیر کچھ لیے دیا دے دیا اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا ناول خابیہ سے لکھا اسے بھی بغیر کچھ لیے دیا چھپوا دیا یعنی وہ بھی ایسے ہی کسی کو دے دیا اور انہوں نے اس کو پبلش کر دیا تو اس میں جو اہم پوائنٹس ہیں مرزا صاحب پیسے کے لیے نہیں لکھتے تھے پیسے کے ذکر پر چڑھ جاتے تھے اور لاہور کے پبلشروں کو بڑی رقموں کی پیشکش کے باوجود کچھ بھی لکھ کرنا دیا اور اپنے دونوں ناول بغیر کچھ لیے دیے چھپوا دیا تو سٹوڈنٹس آگے چلتے ہیں تو پبلشروں کی بات ہو رہی ہے تو نیچے ایک پبلشر صاحب کا واقعہ جو ہے وہ مصنف بیان کر رہے ہیں نیکس پیرگراپ کی طرح چلتے ہیں پبلشر کی بات ہو رہی ہے تو جی ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے ہے پبلشر صاحب کہاں سے آئے تھے لاہور سے کہاں آئے دلی میں غرض کیا ہے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوا ہیں میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے یعنی انہیں زیادہ ان کی ڈیمانڈ سے زیادہ پیسے دے کر ان سے اپنے لئے ناول لکھوا چکے تھے یا مختلف مواد ان سے لے چکے تھے نامان نے بولے ہم انہیں ایک ناول کا ایک ہزار روپیہ دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے تو کتنی مطلب پیشکش کی اس پبلشر نے ایک ناول ایک ہزار روپے کا یہ وہ زمانہ تھا کہ دو دھائیسو روپے کا ایک اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا یہ جو وہ زمانہ تھا جب ایک پبلشر کو ایک ناول کتنے میں مل جاتا تھا دو سو دھائیسو روپے میں ناول مل جاتا تھا چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے میں نے تعرف کرایا مرزا صاحب کا مات دھٹا یعنی انہیں کچھ تھوڑا سا ایک خطرے کی بھنک محسوس ہوئی تھوڑا سا پبلیشر صاحب نے چھوٹتے ہی ناول کی فرمیش کی چھوٹتے ہی مطلب وہ بندہ ہوا تو نہیں تھا کہ وہ چھوٹا اور چھوٹتے اس نے جو ہے وہ کہا جی میرے لئے ناول لکھنے مطلب یہ ہے کہ فوراں ہی ابھی ملاقات کا آغاز تھا کہ انہوں نے فورا ہی ناول لکھنے کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کی مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے اس جملے پر غور کر لیں اس کو ہائلائٹ کر لیں اب بھی اسی سبق میں آگے جا کے یہ ہم پڑھیں گے کہ مرزا صاحب کو کتنا جلدی غصہ آجاتا تھا تو یہاں ہم لکھا ہوئے ٹھنڈے مزاج کے تھے وہاں غصہ آگیا تو ایک ہی جگہ پر یعنی یہ بات بیان کی گئی ہے تو بہرحل اس کو ہائلائٹ کر لیں آپ لوگ آگے چلتے ہیں آپ بولے آپ میرے ناول کے پانچ ہزار دے دیں گے دس ہزار دے دیں گے مجھے یہ منظور نہیں تو مرزا صاحب نے کیا کہا جی آپ پانچ ہزار دیں دس ہزار دیں تب بھی میں آپ کو نہیں لکھ کے دوں گا کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لئے ناول لکھوں پانچ دس ہزار کی بات سن کر پبلیشر صاحب کی سٹی گھوم ہو یعنی ان کے ہوش و حواس جاتے رہے کہ یار پانچ دس ہزار کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے بہرحل اور دو چار منٹ پہلو بدل کر رخصت جائی پہلو بدل کر یعنی باتیں تبدیل کی ادھر ادھر کی اور باتیں کے اور چلے گئے مرزا صاحب اس زمانے میں اپنی مارکہ تلارا یعنی بڑی مشہور کتاب مذہب اور باطنیت لکھ رہے تھے یہ ان کے ایک کتاب کا نام ہے جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کو کس نے پبلش کروایا تھا پروفیسر تاجور نجیب آبادی نے کہاں سے کروایا تھا لاہور سے مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کے اگر سو اندہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو لازمی طور پر اس میں شریک کرنا پڑے گا یہ اردو کی بڑی اہم کتاب ہے بقول مسنف مسنف کیونکہ یہ خاکہ ہے اور خاکہ میں یہ تعریفی کلمیں بیان ہوتے رہتے ہیں تو ہم آگے دیکھتے ہیں ایک پبلشر اہم نکار ایک پبلشر کا لاہور آنا ایک ہزار کی پیش کش کرنا مرزا صاحب کا دس پانچ دس ہزار کہنا مارکہ تولارا کتاب جو ہے مذہب اور باطنیت وہ مرزا صاحب لکھ رہے تھے اور اس کو اردو کی جو ہے وہ سو امدہ کتابوں میں شامل کیا جانا چاہیے سو اردو کی سو امدہ کتابیں یعنی اگر اردو کی سو امدہ بہترین اچھی لکھی ہوئے کتابیں جن میں تمام جو ہے وہ باتوں کا خیال رکھا گیا ہو تمام لوازمات کا خیال رکھا گیا ہو تو بقول شاہد آمد دیلوی کہ اس کتاب کو مذہب اور باطنیت اس میں شریک کرنا پڑے گا آگے بڑھتے ہیں مرزا صاحب دلی کے شورفہ کے ایک بات یاد رکھئے گا اردو عدب میں ایک یہ بھی لفظ ہے شریف اور معزز اس کا مطلب شریف اور معزز نہیں ہے بلکہ دولت مند ہے اردو لیٹریسر میں یہ جہاں بھی معززین علاقہ علاقے کے شریف لوگ ان کا تذکرہ لکھا جائے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے دولت مند لوگ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ایک متمول خاندان کھاتے پیتے خاندان کہ چشم و چراغ تھے صاحب زادے تھے تیرہا بیرم خان تیرہا جہاں تین راستے اکٹھے ہوتے ہیں یہ نام ہوگا اس کا تیرہا بیرم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے اسی کے نکر پر مرزا صاحب کا آبائی مکان ہے یعنی ان کے باپ دادا کا جو مکان تھا اسی علاقے میں سرسید کا قدیم مکان بھی تھا سرسید سے بھی سرسید سے مرزا صاحب کی عزیز داری تھی اور منشی زکاہ اللہ سے بھی کرابت داری ہو گئی تھی دونوں کے لئے الفاظ الگ لگ استعمال کیے گئے ہیں یہاں شارٹ قویسن بھی بن سکتا ہے یہاں ایم سی کیوز بھی بن سکتے ہیں پچاس ساٹھ سال پہلے جی اس وقت سے جب یہ خاکہ لکھا جا رہا تھا اس سے پچاس ساٹھ سال پہلے مسلمان چورفہ میں انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا مگر سرسید نے مسلمانوں کے اس غلط نظریے کی بہت کچھ اصلاح کر دی یعنی سرسید نے مسلمانوں کو بتایا جی انگریزی تعلیم حاصل کرو گے تو کامیابی ملے گی ورنہ کامیابی نہیں ملے گی اب یہاں یہ ایک سوال ہے کہ کیا جو وہ مسلمان تھے اس وقت کے وہ انگریزی تعلیم انہوں نے حاصل کی ہوئی تھی انہوں نے صرف دین اسلام پر عمل کیا تھا وہ علام اقبال کا شعر کہ وہ دنیا میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر تو ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا اس کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور ہم انگریزوں کے بتائے دیکھیں انگریزی سیکھنا برا نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ کاش کے اگر ہم انگریزی سیکھتے ہم نے انگریزی نہیں سیکھتے ہم نے انگریزوں کو سیکھ لیا اب ہمارے جو معاملات ہیں ہمارے جو طریقہ کار ہیں اس میں ہم سارے کے سارے مطلب انگریزی کلچر ثقافت تہذیم و تبدن کو پہری بھی کرتے ہیں تو صرف عقیدہ ہے ہمارے پاس کہ ہم مسلمان ہیں باقی عامال میں وہ لوگ ہم سے کئی درجے زیادہ اچھے ہیں وہاں بے ایمانی نہیں ہے ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ملک انصاف میں ایک سو بیس بائیس نمبر پہ ہے تو یہ ایک کوئسن مار گئے اور وہ شراب پیتے ہیں وہ بدکاریاں کرتے ہیں وہ جناب اور برائیاں ہیں ان میں لیکن انصاف میں وہ پہلے نمبر پہ ہیں تو یہ ایک کوئسن مار گئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں تو بہرحال آگے چلتے ہیں اسی زمانے میں دلی کے دو نوجوانوں نے عالی تعلیم حاصل کر کے علمی حلقوں میں نمود یعنی شہرت حاصل کی ابھی کچھ پہلے تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایک پیراگراف میں پڑھا کہ وہ شہرت سے دور بھاگتے تھے اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ شہرت حاصل کی ناموری حاصل کی لوگوں کو پتہ چل گیا ایک پروفیسر مشتاقامت زہدی تھے اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد صحید مرزا صاحب نے اس صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی ان کے استادوں میں علامہ اقبال بھی تھے یہ بھی یاد رکھے گا کہ ان کے استادوں میں علامہ اقبال بھی تھے جن سے ان کے مخلصانہ تعلقات آخر دم تک قائم رہے انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لینے کے بعد مرزا صاحب نے انیس سو چھے سات چھے سے سات سال دو سال علی گرڈ میں پڑھایا اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں ہی انگریزی کے پروفیسر ہو گئے آپ دیکھیں جی کتنے سال علی گرڈ میں پڑھایا دو سال تو وقت کون سا ہے انیس سو چھے سے انیس سو سات تو علی گرڈ سے پڑھانے کے بعد کہاں پروفیسر ہو گئے گورنمنٹ کالج لاہور میں پنجاب کے بیشتر عالی عدیدار یعنی جو بڑے بڑے عدیدار ہیں وہ مرزا صاحب کی شاگر تھے پترس تاج اچھا یہ جہاں جہاں یہ نمبر دیا ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں ان کی ڈسکریپشن ان کی سویسی وضاحت جو نا وہ نیچے دے دی گئی ہے وہ آپ پڑھ لیں گے کہ یہ تاجور نجیب آبادی کون ہے تو سر سید تو منشی زکاولہ تو پترس بخاری تو سید انتیاز لیتا ہے یہ نیچے دیا ہوئے آپ نے ان کو لازمی طور پر یاد کرنا ہے یہ آپ اپنے بک پر دیکھیں نیچے یہ ساری وضاحت دی گئی ہے کیونکہ ان میں سے آپ سے کوئسٹن پوچھا جا سکتا ہے یہ بات یاد رکھئے گا نے ابھی مرزا صاحب سے اقتصاب علم کیا یعنی علم حاصل کیا علم سیکھا بعد میں پترس خود انگریجی کے پروفیسر ہو گئے تھے مگر اپنی غیر معمولی قابلیت و ذہانت یعنی جس کی کوئی حد نہ ہو اتنی ذہانت اور قابلیت تھی پترس بخاری میں اس کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے یعنی مرزا صاحب کے علم و کمال کے آگے اپنے آپ کو حیج سمجھتے تھے ادنا سمجھتے تھے چھوٹا سمجھتے تھے کم تر سمجھتے تھے میں نے بارہا یعنی مصنف اپنا نام کر رہا ہے میں نے بارہا پترس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے دیکھا ہے پترس کو میں نے کسی اور کا اتنا عدب و احترام کرتے نہیں دیکھا یہاں تک کے وائس رائے ہند کرنی یعنی جو پترس بخاری ہیں وہ وائس رائے ہند کا بھی اتنا عدب و احترام نہیں کرتے تھے جتنا وہ مرزا محمد صعید کا کرتے تھے اس میں سے جو اہم اہم پوائنٹس ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں مرزا صاحب کا ایک کھاتے پیتے گھرانے کا چشمچ راغ ہونا پرزند ہونا سرسید اور منشی زکاولہ سے تعلق کا ہونا مسلمانوں کا انگریزی کو اچھا نہ سمجھنا انگریزی عدبیات میں اہم اے کرنے کے بعد جو ہے وہ پڑھانا علی کر میں اور اس کے بعد لاہور کالج میں پروفیسر ہو جانا تو اس کے بعد پنجاب کے عالی حدیدار جائیں وہ مرزا صاحب کے شاگرد ہیں تو سٹوڈنٹس آج کی جو ہماری یہ ویڈیو ہے یہ کمپلیٹ ہوئی انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی اس میں ہم کوشش کریں گے اس سبب کو ہم مکمل کر لیں ختم کر لیں یہ یاد رکھیے گا کہ ہم اپنے اس اردو کو اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں گے اس میں سے اس طرح کے جو اہم اہم نکتے ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے ان باتوں کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اس میں بیان کی گئی ہیں تو آپ نے ہمارے جو ہے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر لازمی کرنا ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ہمیں اس سے ہمت ملے گی حوصلہ ملے گا اور انشاءاللہ مزید اچھے انداز سے جو ہے آپ کے سامنے اردو کے لیکچرز جو ہیں ان کو بیان کیا جائے گا یہ چیز ذہن میں رکھیے گا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیجئے گا یہ میں بتانا بھول گیا تھا بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے گا کیونکہ بیل آئیکن کو کلک کرنے سے یعنی یہ وہ گھنٹی ہے جس کے بجانے سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا یعنی فائدہ کیا ہوگا آپ کو یہ پتہ چلے گا گھنٹی بھی آپ نے بجائیے اور پتہ بھی آپ کو جلے گا کہ نیا جو ہے لیکچر وہ اپلوڈ ہو چکا ہے اور آپ اس کو دیکھ کر فائدہ اٹھا سکیں کچھ جو ہے سیکھ سکیں اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ